اسلام علیکم سب سے پہلے ہم لوگ رولز اینڈ آرڈرز لاہور ہائی کورٹ لاہور کے چپٹر ون کو گو تھرو کرتے ہیں اور یہ ایڈمنسٹریٹیو پوائنٹ او بیو سے ایمپورٹنٹ چپٹر ہے جس کے اندر تمام تقریباً ایڈمنسٹریٹیو ڈریکشنز موجود ہیں فرام جی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ میں کل آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ لاہور ہائی کورٹ لاہور ہے اگر ہم پنجاب کی بات کریں اور یہ بھی جو آپ رولز ہے یہ بھی لاہور ہائی کورٹ لاہور کے ہی ایگزیمنیشن پوائنٹ او بیو سے پاڑ رہے ہیں تو یہ ایڈمنسٹریٹیو ڈریکشنز اس کے اندر موجود ہیں سب سے پہلے یہ جو چپٹر ون ہے یہ بتاتا ہے کہ جو ٹرائلز ہیں وہ صرف ان جگہوں پہ ہو سکتے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ نوٹیفائی کرے گی اور اس کی ٹائمنگ بھی وہی ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نوٹیفائی کرے گی اور ان پلیسز کے علاوہ نہ تو کہیں پہ ٹرائل کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ٹائمنگ جو ہے وہ کوئی اور ابزرب کی جا سکتی ہے فار ایجیمپل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سمر کے اندر جو کوٹ ٹائمنگ ہے وہ آٹھ سے ساڑھے تین نوٹیفائی کی جاتی ہے پھر اس کے علاوہ اب اگر ونٹرز میں دیکھیں گے تو نائن ٹو فور کوٹ ٹائمنگ رکھی جاتی ہے اس کے علاوہ جو بھی کوٹ کسی بھی جگہ پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں جہاں پر تختی لگی ہوتی ہے جہاں پر جیسا بیٹھے ہوتے ہیں یہ ساری نوٹیفائیڈ کوٹس ہیں اور یہاں ان پلیس آف سیٹنگز کے علاوہ کہیں اور بیٹھ کر جوڈیشل ورک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ایکسیپٹ اسی کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی لائک کچھ سپیشل جوڈیشل میجسٹیٹس جو ہیں وہ مائنر ایکٹس کے حوالے سے آن سپارٹ ویزٹس کرتے ہیں موقع پہ جا کے انسپیکشنز کرتے ہیں اور ان کو قانون آتھرائز کرتا ہے کہ وہ موقع پہ سمری ٹرائل کنڈکٹ کر کے وہیں پہ دیر اینڈ دینڈ دسیجن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سٹنگ آف تی کوٹ ہے وہ صرف اور صرف وہ ہوگی جو کہ نوٹیفائیڈ ہوگی اسی طرح یہ چپٹر جو ہے آپ کا انسٹیٹیوشنز کو بھی ڈیل کرتا ہے انسٹیٹیوشن کیا ہوتی ہے کہ جو بھی پیٹیشن کسی بھی میجسٹیریل کوٹ کے اندر دائر کی جاتی ہے اس کو انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے اور یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ سیبل کیسز کی طرح ہی جو ہے یہ بھی ایک طرح کی نوٹیفائیڈ ہوتی ہے جس کے اندر دو مختلف ٹائم جو ہیں اس کے اندر یہ انسٹیٹیوشن کرنی ہوتی ہے ایک صبح کا ٹائم ہوتا ہے اور ایک دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے ان دو ٹائم کے اندر ایک جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک باکس رکھا جائے گا جس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی اپنی پیٹیشن جو ہے وہ ڈال سکتا ہے اور اس کو متعلقہ جو میجسٹیٹ ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے اب اس کے اندر جو آپ کو ہائی کوٹ رولز کے اندر جو چپٹر ون کے اندر سیکنڈ رول ہے اس کے اندر ایک ورڈ ملے گا کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جو بھی کوٹ کا سٹاک ہے وہ کسی بھی نیولی انسٹیٹیوٹڈ پیٹیشن کے اوپر ایک ریپورٹ کرتا ہے جس کے اندر وہ نیچر آف ڈائٹ پیٹیشن بتاتا ہے اختیار بتاتا ہے اگر وہ میجسٹیریل ورک ہے تو اس کے اندر وہ یہ ریپورٹ بھی کرتا ہے کہ یہ ہمارا الوکیٹڈ پولیس ٹیشن سے ریلیٹڈ ہے بھی یا نہیں ہے تو ایک طرح کی وہ اس کی نیچر کے علاوہ جیوریسٹکشن کے مطلق بھی ایون ریپورٹ کرتا ہے تو اس سارے پروسیس کو ایک کیفیت بیان کرنا جو ہے وہ قانون کی زبان میں یا کوٹ کی لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو کیفیت بیان کی جاتی ہے سیمیلرلی اگر آپ لوگوں نے سیول کیسز سیول رولز پڑھے ہو ابھی تک یا سیول پریکٹس آپ نے کی ہو تو اس کے اندر بھی ہر انسٹیٹیوٹڈ نیولی سوٹ کے اوپر سب سے پہلی چیز جو آرڈر کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ بعد از کیفیت پیش ہو تو اس کے اوپر جو ریڈر اوٹی کوٹ ہے وہ ٹوٹل جو فائل ہے اس کا ایک کرکس جو ہے کیفیت میں بیان کرتا ہے کہ یہ دعویٰ کس چیز کا ہے اس کے اوپر جو ہے کون کون سی کوٹ فیس لگی ہوئی ہے کون کون سی کوٹ فیس لگنے والی تھی جو کہ نہیں لگی ہوئی اور اس کے علاوہ انہوں نے کس کس ڈاکومنٹ کے اوپر ریلائی کیا اس کے ساتھ ریلائنس لسٹ کون سی ہے اس ریلائنس لسٹ کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹ سٹیچ ہیں اور کون سے ایسے ڈاکومنٹ ہیں جو کہ فیوچر میں پیش کیے جائیں گے جس کو حملوں گردو میں منصرہ بولتے ہیں کہ جس پہ اس نے انحصار کیا ہے لیکن ابھی اس کے قبضے میں نہیں ہے لیکن ان فیوچر اس کو پیش کرتا اور یہ ساری کیفیت پڑھنے کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پہلا آرڈر اس پہ پھر جج صاحب کرتے ہیں کہ کیفیت کے بعد کہ وہ اس پہ کیسے پروسیڈ کر رہے ہیں کیا وہ اس کی کاغنیزیس لے رہے ہیں کیا وہ انٹیرم انجنکشن ٹیسائیڈ کر رہے ہیں یا وٹسو ایور جو بھی پروسیڈنگ ہے اگر کوٹ فیسٹ ایفیشنٹ ہے تو وہ اس کا آرڈر کرتے ہیں یہی ٹوٹل پروسیڈر آپ کا کریمنل کوٹ کے اندر بھی ہے فار ایکزیمپل اگر وان سیونٹی تری سی ارپی سی ریپورٹ سبمیٹ ہوئی ہے یا کوئی سپرداری کی پیٹیشن ہے یا کوئی بیل پیٹیشن ہے یہ ساری انسٹیٹیوشن بھی ایسے ہی کی جاتی ہیں اور اس کے اوپر بعد از ریپورٹ جب پیش ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پھر نیکسٹ آرڈر جو جج صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے نیکسٹ پروسیڈنگ کیا کرنی ہے اور اسی کے اندر آپ کو یہ بات بھی ملے گی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں کی جا سکتی نہ ہی اس کو ڈریکٹلی ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے سوائے اگر آپ ساب رول تھری کے اندر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ ارجنٹ اگر کوئی پیٹیشن ہے تو وہ میجسٹیٹ صاحب جو ہیں وہ ایون ادر دن ٹائم جو ہے نا وہ کسی بھی وقت اس کو وصول کر سکتے ہیں اب یہ ارجنٹ پیٹیشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیچر کونسی ہے اور اس کے علاوہ اس کو کیوں ٹیک اپ کیا جانا ہے لیکن یہاں امپورٹن بات یہ ہے کہ جتنا منسٹریل سٹاف ہے جو کہ کوٹ کے ساتھ اٹیچ ہے ان لوگوں کو یہ سختی سے منع ہے کہ وہ لوگ ڈریکٹ کوئی چیز اپنے طور پہ انٹرٹین نہیں کر سکتے اور صرف وہ چیزیں ہی روٹ کی جائیں گی بیفور دی کوٹ جو کہ پراپرلی انسٹیٹیوٹڈ ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو سب رول کے اندر ایک ٹور کا کنسپٹ بھی ملے گا کہ ٹورنگ کوٹ ٹورنگ کوٹ بعض جگہ پہ نوٹیفائیڈ کوٹ نہیں ہوتی لوڈ آف ورک کی وجہ سے وہاں پہ ہو سکتا ہے کام کم ہو اور اس کام کم ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ریگولر کوٹ کا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا اس وجہ سے ہفتے کے اندر ایک دو دن کوئی ایسی کوٹ وہاں پہ نوٹیفائی کر دی جاتی ہے جو کہ وہاں پہ ٹور کر کے جا کے ان کیسز کا فیصلہ کرتی ہے اور ایسی کوٹ کو ٹورنگ کوٹ کا جاتا ہے اگر ایک تحصیل ہے وہاں پہ ریگولر سیشن کوٹ نہیں ہے وہاں پہ یا ریگولر ایڈیشن سیشن کوٹ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کیسوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہاں پہ ریگولر بیٹھنا ضروری نہیں ہے اور ان تعداد کو نظر رکھتے ہوئے کوئی ایک دن یا دو دن کے لیے اس تحصیل کے اوپر یا سب ڈویجن کے اوپر وہاں پہ ٹورنگ کوٹ نوٹیفائی کی جاتی ہے اور پھر جو بھی جائج صاحب ٹورنگ کوٹ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کے اکثر راول پنٹی سائٹ کے اوپر کئی تحصیلیں ایسی ہیں لائکوٹلی ستیاں ہیں پہلے مری کے اندر بھی ایک ٹورنگ کوٹ ہوتی تھی کہوٹا ہے پھر آپ کا جو ہے ٹیکسلا وغیرہ یہاں ساری جو کوٹس تھیں یہ کبھی ٹورنگ کوٹس تھیں ابھی بھی ایک دو جگہ پہ ایسی ہے اور وہاں پہ ان ٹورنگ ڈیس کے اوپر جا کے جو کسز تھے وہ اس تحصیل کے وہ فکس ہوتے تھے اور اس کی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ پھر ڈسٹک ہیڈکوارٹر کے اندر بھی ہوتی تھی لیکن ٹرائل کے لیے پلیسز جو ہیں وہی بطور ٹورنگ کوٹ نوٹیفائی کی جاتی ہیں اور ابھی بھی پنجاب کے اندر کئی تحصیل ایسی ہیں جہاں پر ٹورنگ کوٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے علاوہ اب اگر آپ دیکھیں گے تو جو ہم لوگوں نے سی آر پی سی کے اندر بھی دیکھا تین سو باون سی آر پی سی کے اندر جو کوٹس ہیں وہ ہمیشہ اوپن پلیس پہ ہوں گی ٹرائل ہمیشہ اوپن پلیس پہ ہوگا پبلک آڈینس جو ہے اس کو وٹنس کر سکتی ہے اس کو دیکھ سکتی ہے شہادت سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اوپن کوٹ کے اندر پروسیڈنگ ہوں گی اب یہ جو بات کل میں نے آپ کو کہیں تھی کہ یہ انسٹرکشنز ہیں ہائی کوٹ کی تو دی میجسٹریل کوٹ اور ان سے ڈیوییٹ کرنا جو ہے ڈیٹ چل ٹینٹا ماؤنٹ ٹو آہ آہ مس کنڈکٹ اور اس پہ دپارٹمنٹل پروسیڈنگ مطلقہ جیسے آپ کے آہ جو ہے خلاف ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی نظر کے اندر سے شاید کچھ کیس لحظ گزرے ہوں جہاں پر آپ نے دیکھا ہو کہ بعض میجسٹریٹس آئیبان ہیں ان کی جو ہے وہ کرمنل پاورز جو ہیں وٹرا کی گئی تھی بائی دی ججمنٹ آف سم آنوریبل جسٹس آف لاہور ہائی کوٹ لاہور جہاں پہ انہوں نے یہ بات دیکھی تھی کہ جو ریمانڈ ہے اس کو کسی چھوٹی والے دن یا ادر دن کوٹ آرز جو ہے وہ یا گھر کے اوپر انٹرٹین کیا گیا یا ادر دن کوٹ جو ہے وہ انٹرٹین کیا گیا تو اس کے اوپر بڑا سٹرن ایکشن لیا گیا اور ان کی کرمنل پاورز جو ہیں وٹرا کر لی گئی کیونکہ وہ ان رولز کی وائلیشن تھی جہاں پر نہ صرف اوپن کوٹ میں ہونا چاہیے بلکہ صرف اس جگہ بیٹھ کے کوٹ کنڈکٹ کی جا سکتی ہے جہاں پر نوٹی فائی کیا گیا ہے صرف وہاں پہ کوئی بھی جوڈیشل میٹر کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو اس کی ایکسپشن ہے وہ یہ ہے کہ پبلک کی ایکسیس نہ ہو یا ادر دن کوٹ ہو بعض دفعہ کئی کیسز کے اندر جو ہے جو پریزنر ہے اس کو جیل سے باہر نہیں لیا جا سکتا کسی نہ کسی ریزن سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈینجرس ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کو رسکی سمجھتی ہو کسی بھی ریزن کی وجہ سے یا لاسٹلی جو موسٹ آف دی ٹائمز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ملزم جس کو تین سو دو کے اندر فانسی دے دی جاتی ہے سزا دے دی جاتی ہے اور وہ سزائے موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کو قانون کی زبان میں کنڈیمٹ پریزنر کہا جاتا ہے اور ایسے کنڈیمٹ پریزنر کو پھر کوٹھری سے باہر نہیں لیا جا سکتا نہ ہی اس کو جیل سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے تو کنڈیمٹ پریزنر کے باقی اگر کوئی کیسز پینڈنگ ہے تو ان سارے کیسز کو جیل کے اندر ہی ٹرائی کیا جاتا ہے اور اس کو قانون کی زبان میں جیل ٹرائیل کہتے ہیں اور یہاں پر جو متلکہ جیج صاحب ہیں وہ ایکچولی خود جاتے ہیں جیل کے اندر اور جو جیل کے اندر کوٹ روم ہوتا ہے وہاں پہ اس کا ٹرائیل کنڈکٹ کیا جاتا ہے فیڈنگ ہوتی ہے لائرز بھی وہیں پیش ہو کے اپنی اگزامینیشن انچیف اور کروس اگزامینیشن کرتے ہیں اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ اوپن کوٹ فور دی پرپس آف ایکیوزڈ اور پروسیکیوشن تو ہو سکتی ہے لیکن پبلک کی وہاں پہ ایکسیس نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک جیل ٹرائیل کا کنسپٹ ہے جو کہ آپ کو سب رول تھری کے اندر ملتا ہے چپٹر وان کے اندر پھر اس کے علاوہ یہ گائی لائن پروائیڈ کر رہا ہے کہ ہر جو کیس ہے کریمنل کیس اس کا سپیڈی ٹرائل ہوگا اور پریورٹی کے اوپر رکھا جائے گا اور اس کو دی ٹو دی بیسس پر چلا کے ختم کیا جائے گا پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے مارڈل کوٹس کا کنسپٹ دیکھا ہوگا اسی پرویزن کو انوک کر کے مارڈل کوٹس کا کنسپٹ دیا گیا جہاں پر ہر کیس جو ہے اس کو شیڈول کیا گیا اور شیڈول کر کے دونوں لائرز کو وہ شیڈول جو ہے وہ دیا گیا ان کے سگنیچر لیے گئے اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ کیس کسی بھی صورت ایڈجن نہیں ہوگا سوائے پروسیڈنگ کے اور جتنی بھی پروسیڈنگ اس دن کے بعد رہ گئی تھی وہ نیکس ڈے کے اوپر ٹرانسپورز ہو کے اور دو تین دن کے اندر ٹرائلز کو کنکلوڈ کیا گیا اور یہ تمام میجسٹریل ٹرائلز سے لے کے سیشن ٹرائلز تک اس طرح مارڈل کوٹس نے پورے پاکستان کے اندر کام کیا جس کے اندر ایسی پرویزنز کو لیٹر انڈ سپیرٹ میں انوک کیا گیا سیمیلرلی یہ یہ بات بھی کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ایڈجنمنٹ ہے وہ نہیں دی جائے گی ایکسیپٹ کوئی ویلڈ ریزن ہو کوئی بہت سٹرانگ ریزن ہو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جو ہے ایڈجنمنٹ گرانٹ کی جائے گی ورنہ ایڈجنمنٹ کا بھی کنسپٹ کریمنل کیس کی اندر یہ چیز یہ پرویزنز رول آؤٹ کرتی ہیں اور 344 سی ار پی سی جس کو میں بڑی ڈیٹیل سے آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اس کے بارے میں بھی یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ 344 کے اندر بھی اگر ایڈجنمنٹ کسی وجہ سے گرانٹ کی جانی ہو تو وہ بھی انتہائی شارٹ ایڈجنمنٹ دی جائے گی اور کسی صورت میں بھی لانگ ایڈجنمنٹ نہیں دی جائے گی اور ویڈاؤٹ پروگریس جو ہے اس کو ایڈجن بھی نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ایک پابندی ہے کہ کلوزنگ آرز کے بعد کلوزنگ آرز جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو کوٹ ٹائم کی اس کے بعد کوئی بھی فریش کیس جو ہے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جائے گا جب کوٹ کا ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن اگر کوئی کیس جو ہے وہ سماعت کیا جا رہا ہے اور کوٹ کا ٹائم ختم ہوتا تو صرف کوٹ تھوڑے ٹائم کے لیے اپنی ٹائمنگ کو اور اپنی رائز کو جس کو رائزنگ آف دی کوٹ بولتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر سکتی ہے لیکن کوئی بھی نیو کیس جو ہے اس کو آفٹر کوٹ آرز جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں کیا جاتا اور جوڈیشری کے اندر باقی محکموں کی طرح جیسے باقی محکموں کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ لیٹ نائٹ سٹنگز ہیں صبح دیر سے آ رہے ہیں دیر سے جا رہے ہیں لیکن جوڈیشری کے اندر اس چیز کو بہت ڈسلائی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کوٹ ٹائم کے بعد یہ کلوزنگ آرز کے بعد بیٹھ کر اگر اپنا کام کر رہا تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو یہ بھی اسی رول کی جو ہے وہ کمپلائنس ہے جس کے مطابق جو کوٹ آرز میں کلوزنگ آرز ہیں اس کو اس کے اوپر اپنا کام ختم کرنا اور اس کے بعد کوئی نیو میٹر ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا اگر کیا جائے گا تو دیڈ شیل بھی وائلیشن آف دی ہائی کوٹ رولز اور اسی طرح یہاں پہ جو چھٹی ہے چاہے وہ پریزائیڈنگ آفیسر لیپ پہ ہوں یا بعض دفعہ ایک سڈن کسی ریزن کی وجہ سے کوئی ادھر دن گزیٹیڈ ہولیڈے جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتی ہے جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر سال جو اسٹیبلشمنٹ مین لاہور ہائی کوٹ لاہور ہر سال کے شروع کے اندر جتنی بھی اس سال کے اندر ہولیڈیز ہونی ہے اس کو نوٹیفائی کر دیتی ہیں چاہے وہ عید ہو چاہے وہ جو ہے کائیڈ ڈے ہو چاہے وہ کوئی بھی دن ہو تو وہ ساری چیزیں نوٹیفائی ہو جاتی ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پریزائیڈنگ آفیسر ہے یا جج ہے اس کو سال کے شروع میں یہ بات پتا ہو کہ اس سال کون کون سی چھٹیاں آ رہی ہیں اور اس کے اوپر کیس فکس نہیں کرنا ورنہ جو لیٹیگنٹ ہیں جو ایک کوٹ کے تو نہیں دیکھے جائیں گے جو کہ تھاؤزنڈز اور لیکس ہیں جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر پوری کوٹس کے اندر ویزٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کسی ہولیڈے کے اوپر کوئی کیس فکس کر دیتے ہیں تو اس صورت کے اندر یہ سارے لیٹیگنٹس جو ہیں ایکچلی آپ ان کی نہ صرف ایک پبلک منی کا نقصان کر رہے ہیں بلکہ ان لوگوں کا بھی جو کوٹ ویزٹ ہے وہ بھی ایک جو ہے انیسیسری ہے بلکہ ان کے لیے ٹربل سم ہے تو یہ چھٹیاں بھی نوٹیفائی ہوتی ہیں اور اس چھٹیوں کے اوپر جو ہے وہ کیس فکس نہیں کیے جا سکتے لیکن یہاں پر یہ گائیڈ لین پروائیڈ ہے کہ اگر کوئی سیڈن ہولیڈے آ جاتی ہے کسی بھی دیزن کی وجہ سے تو اس صورت کے اندر کس طرح نیکس ٹیٹ نوٹیفائی کی جائے گی اور کس طرح جو ہے کون کون سا سٹاف جو ہے یا ڈیوٹی جج کا جو کنسپٹ ہے کہ نیکسٹ ہرارکی میں جو ان کا ڈیوٹی جج ہوگا وہ کس طرح کیسز کو ایڈجن کرے گا اگر ایسا کوئی ہولیڈے کے اوپر کیس فکس ہو جاتا ہے لاسٹلی اس کے اندر دو چیزیں انٹرسٹنگ ہے جو کہ آپ دیکھیں گے ایک ڈیلی پروگریس سپورٹ ہے اور ایک ایکسپلینیشن آف ڈیلی ان کوارٹرلی سٹیٹمنٹس ہے تو یہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم کچھ چیزیں جو ہیں وہ نوٹیفائی کرتی رہتی ہیں جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں پرفارماز بھی بولتے ہیں جس کے اوپر بینگ اسٹیبلشمنٹ بینگ آپ پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ وہ سپروائز کیا جاتا ہے جوڈیشل آفیسرز کی پروگریس کو اور یہ دو تین طرح کی جو ہے وہ پروگریس ریپورٹس ہوتی ہیں ایک تو ہر روز کی ایک پروگریس ریپورٹ جس کا پرفارماز ٹائم ٹو ٹائم بدلتا رہتا ہے جس کے اندر کسز کتنے فکس تھے کتنوں کی ہیرنگ ہوئی کتنے ویٹنسز کوٹ کے اندر آئے کتنے کوٹس کوٹس میں آ کے ریکارڈ ہوئے کتنے لوگ کوٹس میں آ کے ریکارڈ نہیں ہو سکے اس کی ریزن کیا تھی اپلیکیشنز کتنی پینڈنگ تھیں ان پہ کتنوں پہ سماعت ہوئی کتنوں پہ ڈسیجن ہوا فائنل آرگومنٹ میں کتنے کیس تھے ان سارے کیسز میں سے کس کس کی سماعت ہوئی کس کس کا فیصلہ ہو گیا اور فائنلی یہ کہ اس روز کی ڈسپوزل کیا ہے اسی طرح یہ ڈسپوزل فورٹ نائٹ بھی ریپورٹ کی جاتی ہے پندرہ روزہ بھی جس کو بولا جاتا ہے پندرہ روزہ سٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہیں جو کہ اسی پیٹرن پہ ہوتی ہیں لیکن پندرہ دن کی پروگریس کو ہے وہ یہ ہے کہ کنٹیسٹڈ کیسز جو ہیں ان کو کم سے کم ایک جج نے دس کنٹیسٹڈ کیسز جو ہیں ایک منت میں جو ہیں وہ لازمی کرنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ یونٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کسی اور وقت ایکسپلین کروں گا ان یونٹ کو بھی کپ اپ کرنا ہوتا اور اس کو بھی ان کیس آف نون کمپلائنس آف سینریو کہ آپ اگر کنٹیسٹڈ بھی نہیں کر رہے یا آپ یونٹ بھی جسپوزل کے پورے نہیں کر رہے تو اس کے اوپر اس ٹائم ٹائم گائیڈنس دیتے رہتے ہیں سو یہ آپ کی دیلی پروگریس ریپورٹ ہے آپ کی مطلی پروگریس ریپورٹ ہے اس کے بعد جو سال ہے ایک سال کو چار کوارٹر کے اوپر بھی تقسیم کیا جاتا اور ان چار کوارٹر کے اندر جو ہے وہ آپ ہر تین ماہ کے بعد بھی اپنی جو ہے کوارٹر لی پرفارمس بھی ایکسپلین کرتے ہیں جس کے اندر آپ نہ صرف اپنے کوٹ کی انسپیکشن کرتے ہیں بلکہ آپ جو ہیں اپنے تمام عملے کی انسپیکشن کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کے ریجسٹرز پورے کرتے ہیں ہر انٹری کو چیک کرتے ہیں اور کوارٹرلی انسپیکشن کے اندر آپ لوگ اپنے اولڈ کیسز جو آپ کی کوٹ کے اندر چار ماہ سے یا چھ ماہ سے زیادہ پینڈنگ ہے اولڈ کیسز آپ ان کی ایک ہسٹری شیٹ بھی سبمیٹ کرتے ہیں جس کے اندر آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ کیس ابھی تک پینڈنگ ہے اس کی ڈیٹ وائز پروگریس آپ لوگ لکھ کے بیجتے ہیں کہ یہ کن کن ڈیٹ کے اوپر پروگریس بنا کے آپ لوگ پھر تین ماہ کے اندر نیکس کوٹر کے لیے آپ اپنی ریکویسٹ بیجتے ہیں کہ میں ان تین ماہ میں ان کیسز کا فیصلہ دی ٹو ڈیٹ بیسز پر کر دوں گا اور اس کے بعد ان ساری ریپورٹس کی انسپیکشن ہو کے آپ کی ورک اویلویشن ہوتی ہے تو یہ آپ کا جو چپٹر ون ہے اس طرح ایڈمنیسٹریکٹیو سائیڈ کے اوپر ایک چیک ہے پورا جسٹک جوڈیشری کے اوپر جو کہ ہر لحاظ سے کرمینل کورٹس کو منیٹر کرتا ہے انسپیکٹ کرتا ہے پرموشن ان کی بنیاد پہ ہوتی ہیں ڈیلی پروگریس ان کی بنیاد پہ چیک ہوتی ہیں اور لازٹلی جو ہے کہ جو آپ کی اینول ریپورٹ ہے وہ بھی ایکچلی انہی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کی تحریر کی جاتی ہے سو دس ایڈمنیسٹر وچ ایکچلی ڈیلنگ وچ آل دی ایڈمنیسٹیٹیو فنکشن آل دی انسٹیٹیوشن اور اسٹیبلشمنٹ